دیکھیں کتنے خوبصورت ہماری آج کی ڈش تیار ہو گئی ہے مزہ آ رہا ہے نا دیکھ کے میں پانی آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم بلکم 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 چینلی ایس کی ریٹیویٹی بیوز کیا حل جال ہے ٹھیک ٹاک ہے آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے بیوز آج بھی آپ کے ساتھ بہت ایزی بہت مزے کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں یہ تقریباً سب ہی گھروں میں بنتا ہے لیکن یہ میری امی اور عائشہ بہج کی اوٹھینٹیک ریسپی ہے جس سے میں آج آلو گوش بنانے لگی ہوں چلیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھر میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں بہت کام انگریڈینٹ میں بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو آپ کو مزا آئے گا اب پھر قریبنا آلڈ آرانے لگیں آپ لوگ بناتے تو موہر لیکن اس طریقے سے بہت کم لوگ بناتے ہیں ریسپی بڑے مزے کا ملتا ہے دی بھی بس میں دو سے تیل پیاز آپ لے سکتے ہیں اس میں نا اس سے زیادہ پیاز دالو تو بہت میٹا میٹا سالن بناتا ہے وہ مزے کا نہیں لگتا یہ میرے پاس ایک بڑا اور چھوٹا پیاز تھا تو میں نے دو ہی لیے ہیں اس میں ڈالوں گے اور اس کو چھوڑا سکتے ہیں جب ہماری امی بگرہ خانہ بناتے تھے تب جو پیاز آتا تھا وہ وہ کیمیکل بگرہ تھے جو خاد بگرہ اٹھ کا حیوز ہوتی ہے اس میں جو خواب اگرہ دالتے ہیں اس سے چیزیں بتا نہیں کیسی ہوتی ہیں یہ غلطی نہیں ہے لیکن ہماری امی بناتے تھے امی اسے اس ٹیٹ پہ ہی لگتے تھے اس کو گرینڈ کرنے کیا کچھ بھی ضرورت نہیں پڑتی تھے یہ سالن میں نظر بھی نہیں آتا تھا بہت مزے کا بن جاتا تھا لیکن ہم جب اب بناتے ہیں ظاہرہ ہمیں گرینڈ کرنا پتا نہیں تو یہ توبے میں آپ کو پتا ہے کرنے پیاز تیرتا ہو اور اس میں پھر کرنے پہ ہوں جب تک chi flap لوحے دیویورز hiding طریقے جو بھی بڑ کچھ بناتے ہیں پیاز تیرتے ہیں پیاز سے اور بلند کروں گے بہت پیاز کے ساتھ ہے کیونکہ چھنڈے ہیں تو اس لئے میرے پیاس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسی ٹیزی میں بلینڈر میں ڈاوک ہوں گے یہ میں نے ایک کپ آئی لیا تھا جس میں پیاس رہا ہوں کیا تھا اب میں اسی میں پہلے لسن ادرک ڈاوک ہوں یہ لسن اور ادرک میں نے ایک پیسٹ بنا کر کیا یہ ایک ایک ٹیبل سوگا ہے یہ آپ کو بتائیں گوشت میں زرہ نادہ ہی دلتا ہے میں ایک ٹی سکول ہی دالتا ہی چکر ہو رہا ہوتا اس میں ٹی سکول بھی دلتا ہے اس وقت بھی بے لسن ادرک کی کش بہت مزید جا رہی ہے تو توڑا سکلر دے کے نا یہ گوشت میں نے کہ جیسے ٹھوڑا سزاد ہے تو میں نے یہ ٹھوڑا گوشت ہے یہ میں ایک ٹھنڈا کروں بیشت میں نے ٹھو ٹھنڈ بھی دھویں سیز میں ڈیو ٹھنڈ بھر کے ساتھinger کریں سچا گوشت کے لئے ٹھوڑ تہری پسوں لازக پہنایا اس میں 2 ٹسٹون ہے یہ 3 ٹسٹون ہے یہ 2 ٹسٹون ہے یہ 1 ٹسٹون ہے یہ 2 ٹسٹون ہے یہ 1 ٹسٹون ہے میں اس میں ڈالوں گے باکی یہ جو مسالیاں کنائیں کے لئے میں اگر سنائیں کہ ہمیں توس کے پڑھوں گے میں بسکر مکتا ہوں میں اچھا ہمیں یہ میں ساگا بھوٹ سا میں اس سے بنا رہی ہوں اس لئے ایسے ہی اے بھی اس پکوی جائے گا اس کو کوئی شو نہیں ہوگا کہ یہ جلے گا نہیں یا کیا یہ بھی لے کیا ہے کہ یہ بھی یہ 1 ٹی سپن میں اس میں کلشت ریلیس بھی ڈا دیں اس میں درہا فلیور اچھا سا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا میکس کروں گی میں نے ٹھوٹ بلینڈ کر کے رکھیں نا پیاہ اور ٹوٹماتو یہ میں اس میں داروں گے ٹین ٹوٹماتر سے دو پیاہ سے اس کو اچھی طرح سے ساف کروں گے اس کو گوش کے ساتھ اچھی طرح سے میکس کروں گے اس کو ٹھوٹمات کی دکھوں گے اسی سٹیج پہ ہمیں اچھا ہمیں اس کی تھوڑی سی بنائیں کروں گے اس کو دم پہ دکھوں گے کیویورٹ چیک کریں گوش کی بنائیں ہوگے گوش کی اپنے پہلے سے بھی نہیں آرہی تھی کیونکہ گوش میں جب پہلے سے اگر آپ مسالہ بنا کر گوشٹ آدھے ہوگے میں اس میں نا آلو بھی اسی سٹیج پہ کیونکہ جتنی دیر میں گوشٹ کریں گے اس میں آلو بھی کریں گے میں اس میں HTT مرسم مکس کر کے ان کی بھی بنائی کروں گا پھر اس کو دھوم پر رکھوں گے میں نے علو بھی تین لیے تھے ٹوماٹو ہی تین سے پیاس تو تھے ان کی بھی میں بنائی کرتی ہوں ابھی میں نے اس میں کوئی بھی مسالہ گرہ مسالہ گرہ نہیں ایٹ کرنا وہ جب میں رات سٹیج پر ہوگا جب گل جائے گا پھر میں ایٹ کروں گا یہ بھی بڑھ ساتھ ہی ایٹ کرو تو مجزے کے بھی لگتے ہیں میں سارا ٹیسٹ آ جائے گا نہیں تو علو میں نے بہت سے لوگوں کے دروں میں سارا ٹھائی ہیں جن میں علو بھی لکھے لگ رہے ہیں اگر آپ کو گوش کے ساتھ بھی بنائی کرتے ہیں ایک تو میں بڑا اچھا آ جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا آ جاتا ہے جزے کے گوش بھی بلکل بنائی ہو گئی ہے اس کی کوئل بھی نکل آیا ہے علو کے بھوش کی بنائی ہو گئی ہے میں نے مسالہ بنا کے پہلے بنائی کیا میں اس پر دم پر رکھوں گے تو یہ باقی جو بھی اس کا پروسٹر کھانا وہ دم پر یہ پک رہا گیا اور یہ بڑے مغر کا دن گے گا آپ کے پاس دونٹ کا پڑھا ہونا تو اس کو پہلے سے جیسے پانی راکے دیسے مارے ہمے یا دادی مارے گناتی تھی ایک دونٹ ہوں گے اس دونٹ ہوں گے کہ ڈا جاہ وارا کیا ہے ساگا ہون تو اس چینٹ پر بھی گل جاتا ہے جو باری کا ہو تو بڑے جوگی جاتا ہے اگر بکھے کی ایج کام ہوتے ہیں جس گفتے کی سربانی کے گوشتیں آپ کو بتا ہے وہ بکھے سال دے سال کے جاتے ہیں وہ گوشت بڑی جنگی ہل جاتا ہے یہ بھی میں گوشت کی پہچان ہے ساریدنے کا طریقہ میں اس طریقے سے اببون کا اور بے لوئی سے ہمارے بہت زیادہ چوکنے گوشتیں وہ ان کے ساتھ جاتی تھی ورینے اس لیے مجھے بھی اب گوشت ساریدنہ کا طریباً آہا ہی ہی رہا ہے تو میں اسی طریقے سے طریقے لاتا ہوں اس لئے مجھے ہمارے جانبت اچھا ہی ملتا ہے وہ گھل جاتا ہے گوشت اس چیچ پہ میں اس میں گیر سے بھو گلاس پانی ڈالوں گی ہمیں اس میں کری اتنی چاہیے تو میں تھوڑا سا پانی اس میں اور اٹھ کروں گی جتنی دیر میں اس میں گھلنا ہے گوشت اس کا بھی میں پانی اس میں اپس گھل یہ دیکھیں میں نے اس میں اتنا فانی اٹھ کیا ہے اس کی کری بھی بنجا اور یہ گھل بھی جائے اب یہ وائل ہوگا تو میں اس کو دم پہ لگا کر رکھوں گی اچھا ہے یہ سوکھا دھنیا زیرہ اور تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ بھی بنا ہوا میں اٹھ کروں گی یہ اس سٹیج پہ نہیں کرنا یہ میں لاس میں اٹھ کرنے یہ صرف کوشپو کے لیے ہے اس کو بنائش نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جی ویورس میں چھوٹے کوشپ نہ کبھی بھی بیڑ نہیں لگاتی بیڑ صرف پائیوں کو اچھنوں کو لگاتی اس کے علاوہ میں نے کب بھی کوئی چیز بیڑ لگا کے نہیں پکائیں مجھے اتنی جھٹ پٹ چیزیں ایک تو پسند نہیں نہیں ہے اس کا ٹیس پھر اتنا اچھا نہیں آتا اگر آپ چیز دم میں پناتے ہیں تو اس کو بہت مسے کارتا ہے یہ دیکھیں بوائلنگ سٹیج پہ آگیا ہے اس سٹیج پہ میں اس کو ڈھکتے ہیں دم کو دکھوں گا ڈوبالوں کو بیٹ لگاتے ہیں سبزیوں کو بیٹ لگاتے ہیں اگر کسی بھی چیز کو بیٹ لگانے کے ضرورت نہیں ہوتی وہ اسی ہی پک جاتی ہیں سٹیم میں دیکھیں بوائلنگ سٹیج پہ آگیا ہے میں اس کو ڈھک دوں گی یہ تقریباً آدھے گھنٹے یہ چھوٹا گھنٹے میں ہو جائے گا میں نے اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے دم پر رکھ دیا تھا نیچے توبا رکھ کے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل گل چکے ہیں میں نے اسے دیکھیں سٹیم میں ہی پکایا ہے علو بھی دیکھیں علو بھی دیکھیں اور یہ گھوشت بھی اس کو بھی دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں اس کی لکنگ قرب کریں سیلاتی سوکھ دھنیا دیکھیں 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 میں اس میں گرم مسالہ پاؤڑ رہا ہے یہ بھی میں نے بنائی کر کے اس کے رکھے ہیں مسالے تو میں یہی یوز کرتی ہوں جو گھر کے مسالے ہوتے ہیں ان کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اچھا یہ میں اس میں اینڈ میں میں نے اس لیے ایڈ کیا کہ مجھے سالن کا میرون کلر چاہیے مجھے جو بلیک کلر ہوتا ہے وہ نہیں چاہیے اگر آپ شروع میں گرم مسالے ایڈ کر دو نا تو وہ سارا بلیک کلر آ جاتا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں میں نے روٹی شروع پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں بھی بس سالن بسکر ریٹی ہے گوش بھی کھل چکا ہے اتنے مزے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس میں بہت زیادہ نیر کھا شروع ہوا پھر ہی میں نے اس کی کم رکھی ہے دیکھیں کتنے خوبصورت ہماری آج کی ڈش تیار ہو گئی ہے مزہ آ رہا ہے نا دیکھیں میں نے پانی آ رہا ہے جب میں نے اس کے ساتھ سالٹ بنایا ہے روٹی بنائی تو ہمیں انجوائی کرنے لگے ہیں آپ بھی آلوگوش بنائیے گا میری ریسپی سے کھائیے گا اور انجوائی کیجئے گا میرے دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائف سبسکرائب اور فالو ضرور کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا thank you thank you so much for watching okay weavers allah hafiz